ایو بی آئی کے خلاف باد انتظامی کے الزامات کون تحقیقات کر رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے کون کون شامل ہے تمام تر ڈیٹیر آج کی اس ویڈیو میں قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی جانے بڑھوں تمام احباب سے سزا ہے کہ چاہروں کو سبسکرائب بیل آئیکن کو پریس اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانے پر وفاقی محتصیب نے ایو بی آئی میں باد انتظامی کا باقاعدہ از خود نوٹس لے لیا ہے آئیڈ آوائزر محتصیب بیالہ زاکر حسین کی سربرائی میں تیم ایو بی آئی ہے ہیڈ آفیس کا دورہ کرنے جا رہی ہے اور یہ دورہ پچیس مارچ کو ہوگا یعنی کل یہ تیم ہیڈ آفیس کا دورہ کرے گی مہینہ ٹیم پینشنرز کی شکایات سنے گی بیس دن میں رپورٹ وفاقی محتصیب آلہ کو پیش کرے گی ایو بی آئی میں بد انتظامی اور شکایات پر وفاقی محتصیب نے از خود نوٹس لے لیا ہے خصوصی ٹیم ایو بی آئی ہیڈ آفیس کا دورہ کرنے جا رہی ہے اور اس حوالے سے جو ایو بی آئی کے سابق افسر ہے تعلق آتیامہ اور ڈیریکٹر سوشل سیفٹی نیٹ پاکستان اسرارہ ایو بی صاحب نے بتایا ہے کہ ایو بی آئی بی کافی عرصے سے کوئی مستقل چیئرمین نہیں ہے دو ڈیریکٹر جنرل آپریشنز ڈیریکٹر جنرل انیویسمنٹ مستقل سیکٹری بورڈ آف ٹرسٹیز اور مطلوبہ عملہ تعداد نہ ہونے کی وجہ سے ادارہ جو ہے وہ سخت انتظامی بہران کا شکار ہے اور مالی بہران کا شکار ہے اس سلسلے میں وفاقی محتصیب سیکٹری ایٹ اسام آباد کے اکیس مارڈ دوہزار چوبیس کے فوری آفیس آرڈر کے تحت سید زاکر حسین ایڈوائزر محتصیب آلہ کراچی کی سربراہی میں ٹین پچیس مارچ کو ایو بی آئی ہیڈ آفیس آوامی مرکز کراچی کا دورہ کرے گی نوائنٹی موقع پر موجود بیمہ دار افراد اور پینشل سے ملاقات کر کے ان کی شکایات بھی سنے گی اور جملہ شکایات پر مشتمل اپنی ریپورٹ بیس دن کے اندر وفاقی محتصیب آلہ اسام آباد کو پیش کرے گی لیکن اس کے لیے مشتہر کرنا ضروری تھا اور یہ اخبارات میں تو اب آ چکا ہے لیکن بقیدہ طور پر یہ مشتہر کیا جائے تاکہ تمام جو پینشلز ہیں وہ بھی اور جو متاثرہ لوگ ہیں وہ بھی اور آجر اور عجیران سب موقع پر پہنچیں اور وہ جناب اپنی شکایات جو بھی ہیں ان کی اس کو ریڈریس کروائیں تاکہ ایو بی آئی کے اندر یہ جو ایک نیا سٹیپ لیا گیا ہے جو ڈیپ سرجری ہونے جا رہی ہے اس کی ضرورت تھی بڑے عرصے سے ایک مکمل جو ہے وہ شیٹ بنے گی کہ جناب کو کتنے ملازمین ہیں کتنے نہیں ہیں کہاں پہ جو ہے کون کون سا افسر کریپٹ ہے کس قسم کی کریپشن ہو رہی ہے تو یہ تمام تر ڈیٹیل تو کراچی کے پیشن سے خاص طور پر اور متاثرین سے درخواست ہے کہ وہ کل ایو بی آئی ہائیڈ آفز کا دورہ کریں وہاں جائیں اور اپنی شکایات کے ازالے کے حوالے سے جو ہے جو اقدامات ہو رہے ہیں اس میں شامل ہوں اپنی رائے دیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو